ہیلو ڈیئر اسٹوٹینٹس آج ہم کریں گے چیپٹر نمبر 2.1 یعنی کہ یونٹ 2 سے چیپٹر نمبر 1 کریں گے آپ کی بک کمیونکیٹیو انگلیش آف کلاس 8 اور اس چیپٹر کا نام ہے ان انٹریسٹنگ اوبزورویشن اوبزورویشن کہتے ہیں کسی چیز کو بہت دھیان سے دیکھنا انٹریسٹنگ مزیدار تو یہاں پر ایک چیز کو بڑے مزیدار طریقے سے دیکھا گیا ہے بڑے دھیان سے وہ کیا چیزیں چلیے دیکھتے ہیں کیا آپ نے دیکھا ہے کہ ماں اپنے بچے کو کیسے اپنی باہوں میں پکڑتی ہے یا اپنی باڈی سے کیسے لگا کر رکھتی ہے یا آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے وہ اپنے بچے کو گودی میں جھلا کر سلاتی ہے against which side right or left of her chest کیا آپ نے کبھی observe کیا ہے کیا آپ نے کبھی دھیان دیا ہے اس چیز پر کہ وہ سیدھے ہاتھ پر اس کو لیتی ہے یا آپ الٹے ہاتھ پر لیتی ہے یعنی right hand پر یا left hand پر لیتی ہے does she press the crying baby to soothe it and why اور وہ بچے کو پیار سے سہلاتی ہے کیوں in which side of chest do you have your heart کیا آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ آپ کا دل کس طرف ہے سیدھے ہاتھ پر یا الٹے ہاتھ پر right hand پر یا left hand پر تو چلیے اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا بتا ہے اس چیپٹر میں آپ کے have you ever noticed how mothers usually hold their babies کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ماں کیسے اپنے بچے کو گودی میں سمحالتی ہے یا پکڑتی ہے careful studies have disclosed the fact that 80% of mothers cradle their infants in their left arms کافی دھیان سے اس پر پڑھائی کی گئی ہے اور یہ دیکھا گیا ہے کہ 80% کافی قریب سے یہ دیکھا گیا ہے کہ 80% ماں اپنے بچے کو cradle کرتی ہیں cradle مطلب گودی میں جھلاتی ہیں اپنے infant کو infant مطلب جو بلکل چھوٹا بچہ ہوتا ہے گود کا بچہ اس کو ہم infant کہتے ہیں تو کس طرح سے وہ اپنے left arm میں یعنی الٹے ہاتھ کی طرف بچے کو پکڑتی ہے holding them against the left side of their bodies اور اپنی جو باڈی ہوتی ہے اس کے الٹی طرف اس کو پکڑ کے اپنی باڈی پر لگا کر رکھتی ہے بچے کو جیسے کہ آپ پچر میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ مدر نے اس کو بچے کو پکڑا ہوا ہے اپنے دیکھیں left hand side پر پکڑا ہے بچے کو one could say that it is because most people are right handed شاید اس لیے کہ لوگ right handed ہوتے ہیں right handed کہتے ہیں جو سیدھے ہاتھ سے ہی right handed کہتے ہیں by holding their babies in the left arm mothers keep their dominant arm free for their normal work تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی سیدھے ہاتھ سے زیادہ کام کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ dominant hand ہوتا ہے dominant مطلب کے جسے ہم زیادہ کام کر سکتے ہیں ہمارا خاص ہاتھ ہوتا ہے جو سیدھا ہاتھ ہوتا ہے تو کیونکہ شاید right hand ہمارا خاص ہوتا ہے dominant ہوتا ہے اس لیے اسے free رکھنے کے لیے ماں جو ہے وہ الٹے ہاتھ میں بچے کو پکڑ کے رکھتی ہے جس سے کہ وہ سیدھے ہاتھ سے اپنے کاموں کو کر سکے but a detailed analysis shows that this is not the case لیکن جب بہت اچھے سے اس پر پڑھائی کی گئی کافی گہرائی سے تو دیکھا گیا کہ ایسی وجہ نہیں ہے ایسا نہیں ہے کیسا نہیں ہے کہ ماں کو سیدھے ہاتھ سے کام کرنا ہوتا ہے اس لیے وہ الٹے ہاتھ سے پکڑتی ہے تو ایسا نہیں ہے studies have shown that 83% of right-handed mothers hold the baby on the left side تو 83% یہ دیکھا گیا ہے کہ جو سیدھے ہاتھ سے کام کرنے والی ماں ہیں وہ بچے کو الٹے ہاتھ کی طرف پکڑتی ہیں but then so do 78% of left-handed mothers لیکن جو 78% mothers ہیں جو left-handed ہیں left-handed یعنی الٹے ہاتھ سے کام کرنے والی mothers ہیں وہ بھی اپنے بچے کو الٹے ہاتھ پر ہی پکڑتی ہیں in other words only 22% of the left-handed mothers have their dominant hand that is the left-hand free for normal work تو اس لیے 22% mother ہی ایسی ہوتی ہیں جو left-handed سے کام کرنے والی ہوتی ہیں لیکن ان کا left-handed فری نہیں ہو باتا ہے بچے کو پکڑنے کی وجہ سے clearly there must be some other reason why mothers prefer to hold their babies on the left side تو یہاں صاف ظاہر ہے کہ صرف ہاتھ سے کام کرنے کی وجہ سے ہی مدر بچے کو الٹے ہاتھ کی طرف نہیں پکڑتی ہے کچھ اور بھی خاص وجہ ہے اس کے پیچھے the only clue comes from the fact that the hurt is on the left side of the mother's body ہمیں جو clue ملتا ہے جو اشارہ ملتا ہے وہ خاص اشارہ یہ ملتا ہے کہ mother کی جو body ہوتی ہے اس کے left side میں دل ہوتا ہے could it be that the sound of her heart beat is the vital factor vital کہتے ہیں خاص ضروری important تو ہو سکتا ہے کہ ماں کے دل کی دھڑکن الٹے ہاتھ پر سنائی دیتی ہے کیونکہ الٹے ہاتھ کی طرف left hand side پر دل ہوتا ہے شاید یہ خاص وجہ ہے perhaps during its existence inside the body of the mother the growing embryo becomes fixated on the sound of the heart beat شاید جب بچہ existence existence مطلب زندگی جب بچہ جی رہا ہوتا ہے ماں کے body کے اندر ماں کے جسم کے اندر جب بچہ ہوتا ہے the growing embryo becomes fixated embryo کہتے ہیں نوجہ ششو جو ننہ سا بچہ ہوتا ہے fixated on the sound of the heart beat fixated کا مطلب ہے ایک خاص لگاو تو اس بچے کو ماں کے دل کی دھڑکن سے ایک خاص لگاو ہو جاتا ہے کیونکہ ماں کے پیٹ میں جب وہ ہوتا ہے تو اسے کچھ اور سنائی نہیں دیتا ہے بس ماں کے دل کی دھڑکن سنائی دیتی ہے تو اس وجہ سے شاید وہ ماں کی دل کی دھڑکن سے بہت زیادہ جڑ جاتا ہے if this is so اگر ایسا ہے then the rediscovery of this family sound after birth might have a calming effect on the infant اگر ایسا ہے تو اس کے اوپر اس کے اوپر کام کیا گیا اور پھر سے پڑھا گیا اس کے اوپر دیکھا گیا خاص طور سے کہ کیا بچے کے اوپر ماں کے دل کی دھڑکن کا ایک calming effect ہوتا ہے calming یعنی سکون دینے والا effect ہوتا ہے کیا کیا خاص طور سے جب بچے کو اس دنیا میں تھرسٹ کر دیا جاتا ہے مطلب زبردستی دنیا میں ڈال دیا جاتا ہے باہر لاکر تو جب وہ آتا ہے ایک strange strange یعنی انجانی دنیا میں frettingly تب ایک ڈری ہوئی دنیا میں جب وہ آتا ہے the mother too soon discovers unconsciously that a baby is more at peace تو ماں بھی یہ دیکھتی ہے ماں نے بھی یہ discover کیا unconsciously unconsciously مطلب انجانے میں نہ جانتے ہوئے کہ اس کا بیبی جو ہے وہ زیادہ سکون میں رہتا ہے پیس میں رہتا ہے یعنی زیادہ سکون میں رہتا ہے if held on the left against her heart then on the right اگر ماں اپنے بچے کو right hand side پر نہ لے کر اس کو left hand side پر لیتی ہے گودی میں تو بچہ زیادہ سکون میں رہتا ہے ایسا دیکھا گیا ہے this may sound farfetched farfetched مطلب بڑھا چڑھا کے بولنا یہ آپ کو سننے میں لگ رہا ہوگا کہ یہ کیا کہہ دیا but test have now revealed that it is nevertheless the true explanation یہ بات صرف کہیں نہیں گئی ہے اس پر test بھی کیے گئے groups of newborn babies in a hospital nursery were exposed for a considerable time to the recorded sound of heartbeat تو hospitals میں جب نئے نفجہ ششو پیدا ہوئے hospital کی nursery میں تو ان کو exposed کیا گیا انہیں کھول کر ان کو جب رکھا گیا گیا گروپ گروپ نیوبورن babies in a hospital nursery were exposed for a considerable time to the recorded sound of heartbeat تو ایسا دیکھا گیا کہ جب جو نئے بچے تھے نفجہ ششو جب وہ پیدا ہوئے تو ان کو hospital کی nursery میں رکھا گیا اور ان کو ایک وقت کے لئے رکھا گیا اور یہ record کیا گیا کہ وہاں پر جو heartbeat تھی یعنی دل کی آواز وہاں پر بچوں کو سنائی گئی this sound was at the standard rate of 72 beats per minute تو یہ دل کی دھڑکن 72 beats per minute یعنی ہر ایک minute کے حساب 72 beats ہوتی تھی there were 9 babies in each group اور ہر group میں 9 بچے تھے and it was found that most of them were crying for 60 percent of the time when the sound was not switched on تو ایسا دیکھا گیا کہ 60 percent بچے روتے رہے جب تک کہ اس heartbeat کی آواز کو on نہیں کیا گیا یعنی جب تک کہ اس آواز کو انہوں نے سنی لیا جب تک آواز چلائی نہیں گئی نرسری میں تب تک 60 percent بچے روتے ہی رہے but this figure fell to only 38 percent when the heartbeat recording was being played اور جیسے ہی heartbeat جو ہے وہ سنائی گئی ان کو یعنی دل کی دھڑکن کی آواز جب ان کو سنائی گئی تو وہ جو ان کے رونے percent تھی وہ کم ہو گئی یعنی اب اور یہ بھی دیکھا گیا کہ ان بچوں کا وزن زیادہ اچھے سے بڑھا جو ماں کے دل کی دھڑکن سنتے تھے اور یہ نہیں تھا کہ کھانا ایک کو زیادہ مل رہے ایک کو کم مل رہے جن بچوں کو ماں دل کی دھڑکن نہیں سنائی گئی تھی ان بچوں کو بھی اتنا ہی کھانا ملتا تھا اور جن کو دل کی دھڑکن سنائی جارہی تھی ان کو بھی اتنا ہی کھانا ملتا تھا لیکن وہ بچے زیادہ ہیلدی تھے زیادہ تندرست تھے جن بچوں کو ماں دل کی دھڑکن سنائی جاتی تھی بیٹلس گروپ برننگ اپ لوٹ مور اینرڈی از ریزلٹ آف دیر وائگرس کرائنگ تو کیا ہوتا تھا کہ بیٹلس گروپ بیٹلس گروپ مطلب وہ بچے جن کو دل کی دھڑکن نہیں سنائی جاتی تھی ان کی اینرڈی زیادہ نکل جاتی تھی زیادہ رونے کی وجہ سے کیونکہ وہ زیادہ روتے تھے اسے ان کی اینرڈی نکل جاتی تھی اور کھانا وہ اتنا زیادہ کھانے کو نہیں پچا پاتے تھے اس لئے وہ دبلے تھے کمزور تھے اور جو دوسرے بچے تھے جو دل کی آواز سنا کرتے تھے وہ بچے زیادہ ہیلدی بڑے بچے تھے جب ان کا سونے کا وقت تھا تب ان کو دیکھا گیا ان پر یہ ٹیسٹ کیا گیا کچھ گروپس کے ساتھ کچھ گروپس کے ساتھ روم واس سائلنڈ جو کمرے تھے وہ بلکل شاند کر دئیے گئے للے بائیز لوری کو اور کچھ کمروں میں ریکارڈ یعنی پہلے سے ریکارڈ کر کے رکھی گئی تھی لوری ور پلیڈ چلا دی گئی ان ایسی دھڑکن کی آواز رکھی سنائی گئی بچوں کو ان اس تل ایسی ہارڈ بیٹ ریکارڈ ایسی سنائی گئی اور یہاں پر جو دل کی دھڑکن کی آواز تھی چلا دی گئی تو یہ دیکھا گیا کہ کون سے کمرے بچے جلدی سوتے ہیں وہ بچے جو خاموشی سے کمرے میں سو رہے تھے یا وہ بچے جہاں ماں کی لوری سنائی گئی تھی یا وہ بچے جہاں ماں دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی تو ان میں سے کون سے گروپ کے بچے جلدی سوئے یہ چیز دیکھ ہی گئی تو ان سارے گروپ میں جو بچے ماں دل کی دھڑکن سن رہے تھے وہ آدھے ہی ٹائم میں سو گئے باقی بچوں کے مقابلے میں تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے صاف صاف کہ ماں کیوں اپنے بچے کو پکڑتی ہے یا گود میں لیتی ہے بہت سال پرانی ایک پچر ہے جس کا نام ہے میڈونا اینڈ چائل اس پچر میں کیا ہے اس پچر میں ورجن میری ہیں اور جیزس جیزس کرائیس جو کہ ایک چھوٹے سے بچے ہیں جیزس کرائیس اور ان کی ماں مدر میری ان کو گود میں لیے ہوئے ہیں ور انیلائز فور دس فیچر تو اس پچر کے اوپر یہ دیکھا گیا کہ ایسا کیوں ہے 373 آف دیم شوڑ دا بیبی آن دا لیف بریسٹ اور یہاں پر دیکھا گیا کہ 373 ان میں سے جو تھے شوڑ دا بیبی آن دا لیف بریسٹ انہوں دکھایا کہ بچہ جو ہے وہ لیف سائیڈ میں ہے یعنی الٹے ہاتھ کی طرف ہے ماں کے here again the figure was at the 80% level this contrast with the observation of females carrying parcels and other things تو یہ 80% figure کا level تھا اور اس کے وپریت contrast مطلب اس کے وپریت observation of females carrying parcels and other things جو دوسری فیمیل تھی فیمیل مطلب جو عورتیں جو parcel لیے ہوئے تھی parcel یعنی کوئی بھی سامان ہاتھ میں لیے ہوئے تھی یا اور دوسری چیز لیے ہوئے تھی where it was found that 50% carried them on the left and 50% on the right تو ان میں سے دیکھا گیا کہ 50% عورت جو ہیں وہ left پر پکڑے ہوئے تھی سامان اور 50% سیدھے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھی یعنی right میں پکڑے ہوئے تھی this heartbeat fixation also explains why we insist on locating feelings of love in the heart rather than the head تو fixation کہتے ہیں تیہ تو یہ جو ایک تیہ heartbeat ہے یعنی جو تیہ دل کی دھڑکن ہے یہ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ کیوں ہم ڈھونڈتے ہیں locating مطلب ڈھونڈ نہ ڈھونڈتے ہیں ہم پیار کی بھاوناوں کو emotions کو feelings کو دل میں نہ کی ہم سر میں ڈھونڈتے ہیں it also explains why mothers rock their babies to lull them to sleep اور یہ ہمیں یہ بھی speed as the heartbeat تو بلکل اسی طرح ماں بچے کو اتنی speed سے ہلاتی ہے جتنی speed سے دل دھڑکتا ہے تو بچے نے جو ماں کے پیٹ میں احساس کیے ہوتے ہیں جو ہلنے ڈھلنے کے جو دل کے دھڑکن کے تو بچے کو وہی احساس اسے ہوتا ہے جب وہ ماں کی گود میں ہلتا ڈھلتا ہے اور ماں کے دل کی دھڑکن کو سنتا ہے جب ماں کا دل اوپر ان کے تیز تیز چلتا ہے اور دھڑکتا ہے تو بلکل ویسا ہی احساس ان کو جب ہوتا ہے جب وہ ماں کی گود میں ہوتے ہیں اور ماں ان کو ہلاتی دلاتی ہے اور وہ دل کی آواز سنتے ہیں صرف یہ ہی نہیں بات ختم ہو جاتی ہے اور یہاں بچپن میں یہ بات ختم نہیں ہو جاتی یہ جو خاص ان اب ہے یہ ہمارے بڑے ہونے تک جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں میچور ہو جاتے تب تک ہمارے ساتھ یہ ان اب رہتا ہے we rock with anguish anguish کہتے ہیں بہت زیادہ غصہ آنا تو جب ہمیں بہت غصہ آتے تو ہم یہاں سے وہاں اگدم ٹہلنے لگتے ہیں گھومنے لگتے ہیں we rock back and forth on our feet when we are in a state of conflict یا پھر جب ہم conflict یعنی بہت پریشان جب پار جب بھی آپ کسی نئے ٹیچر کو اپنی کلاس میں دیکھیں اور speaker یا کسی speaker کو یعنی جو بول رہا ہے بولنے والے کو آپ دیکھیں sway sway مطلب یہاں سے وہاں چلنا rhythmically from side to side جب آپ اس کو یہاں سے وہاں کسی بھی teacher کو یا speaker کو آپ یہاں آڈینس leads him to perform the most comforting movements his body can offer تو یہ جو اس کا moment ہوتا ہے یہاں سے وہاں چلنے کا اس سے اس کو comforting moment ہوتا ہے یہ یعنی کہ اس کو آرام ملتا ہے یہاں سے وہاں چلنے سے جب وہ کسی انجان لوگوں میں آڈینس یعنی انجان لوگوں میں ویکتیوں کے بیچ میں وہ ہوتا ہے جن سے وہ واقف نہیں ہوتا جن سے وہ اچھے سے جنہیں نہیں جانتا ہے تو وہ جب یہاں سے وہاں ٹہلتا ہے تو اس کو تھوڑا آرام مل جاتا ہے تو اس ٹائم وہ کیا کر رہا ہوتا ہے اس ٹائم وہ وہ جیسے ماں کے پیٹ میں اس کو دھڑکن سنائی دے رہی ہوتی ہے تو ویسے ہی اس کو ہو جاتا ہے اور وہی سکون اسے مل جاتا ہے تو جب بھی آپ کو ڈر لگے تو یہ ظاہر ہے تو کسی نہ کسی طرح آپ اس طرح کی جو دل کی دھڑکن ہے اس کو آپ ڈز گائز کریں گے یعنی آپ چھپا لیں گے یا ایک طرح کا اس کو روب دے دیں گے تو یہ کوئی عجوبے کی بات نہیں ہے کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے کہ جو فوق موسک اور ڈانس ہوتی ہے اس میں ایک ریدم ہوتی ہے اور وہ دل کے دھڑکن جیسی ریدم ہوتی ہے تو جو لوگ ناشتے گاتے ہیں تو وہ بھی بلکل ویسا ہی محسوس کرتے ہیں جیسے اپنے ماں کے پیٹ میں محسوس کرتے ہیں یعنی ان کو سکون ملتا ان کو اچھا لگتا ہے اور وہ ریلیکس فیل کرتے ہیں تو یہ چیپٹر یہاں فینش ہو گیا ہے اس چیپٹر کے کوشنز کے آنسرز اور جو ایکسرسائزز ہیں ان کے سولوشنز میں آپ کو نیکس ویڈیو میں پروائیٹ کر دوں گی تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اسی طرح سے آپ کو میں اور بھی چیپٹر کے ایکسپرینیشنز اور سولوشنز لے کر آوں گی گوڈ بائی